السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ایک درود شریف سیکھنے کی کوشش کریں گے ایک ایسا درود شریف جس کے بارے میں کہا گیا ہے جو سات جمعہ کو سات مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہے سات جمعہ کو اور ہر جمعہ کو سات مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت جو حدیث شریف میں آیا ہے انشاءاللہ وہ حدیث شریف بھی بیان کریں گے سات سات درود شریف بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے حدیث شروع کرنے سے پہلے نیچے دیئے گئے وارڈ ساب کے نمبر آپ کے سامنے شو کیا جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گیا وارڈ ساب کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص سات جمعہ تک ہر جمعہ کو سات مرتبہ اس درود شریف کو پڑھے گا اس درود شریف کو پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرما رہے ہیں اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے یعنی اس کے لئے میں ضرور بزرور شفاعت سفارش کروں گا اب آتے ہیں وہ درود شریف سیکھنے کی اور درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ درود شریف یہ ہے اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم صل على محمد وعلا آل محمد وقف کی سورت میں محمد اگر وقفناک یا جای وعلا آل محمد صلاة تكون لک صلاة تكون لک رضا تكون لک رضا وَلِحَقِّهِ اَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَّا وَاجْزِهِ عَنَّا مِنْ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا وَاجْزِهِ عَنَّا مِنْ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائے نیچے دیئے گئے وارس اپ کے نمبر آپ کے سامنے دوبارہ شو کیے جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ